اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا اپنا سرپراز بکی المشہور سسرا چیڑا بھی غلط کام کرے انہوں بھڑ کے کٹو لیکن فیضل حسن چوان صاحب کہہ رہے ہیں جیو بھٹو جیو بھٹو یعنی کہ حسن رضا کے کہنے پر انہوں نے جیو بھٹو کا نعرہ لگا دیا ہے کمال ہے بھی وزارتیں دے پی ٹی آئی اور آپ کو پی ٹی آئی سپورٹ کرے اور پی ٹی آئی آپ کو وزیر بنا دے اور آپ نعرے لگائیں جیو بھٹو کے یہ کمال بات ہے مجھے تو سمجھ سے باہر ہے فیضل حسن چوان صاحب کون سی سیاست لڑا رہے ہیں آئیے لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ جیو بھٹو کے نعرے کو لگا رہے ہیں کوئی خطرہ ہے انہیں کہ مجھے نکال دے گی پارٹی آگے اپنی کو جگہ منا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں بھائیا آؤ میرے ساتھ سارے پارٹی جڑے گئے نا دوڑھانا لینے گئے اے لادی رابندرہ روٹی کھا کے سوڑھانا لے پارٹنے ملے جب یہ سوڑھ رہے ہیں انہیں چلو بھلی ماں نہیں کہا کسی دی پھوڑھگی دے ہو وہ دی تکھائیے اے لے نہیں آہا انہوں نے دانے 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 دے موڑھ رہے ہیں انہوں سے جیب تھی رہ دے ہو انہوں سے دانے دے ہو دل آہ دے ہو دانے 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 چوان صاحب کے لیے کیا پیغام ہے فیضل حسن صاحب کے لیے سر یہی پیغام ہے کہ سر ڈو موڑ ڈیڈ موڑ دکھان اپنی ہے آنجی کہ کھلارا پان آئے اے پا آجی تا نوے کے پائے سر نام کیا آپ کا نام میرا ہے گمشدہ پاگل ہے تیلان کراؤ جاگے مسیدے آج سپیکر آگے نہیں پا آجی بٹے بٹے فیضل حسن صاحب جو ہے وہ جیے بھٹو کے نعرے لگا رہے ہیں وہ لگائیں انشاست ہے ہم زیاد گروپ ہے ڈیڈ سول کے مگواما پستول فیضل حسن صاحب تو پی ٹی کے لیڈر ہیں آپ کبھی پی ٹی میں ہو جاتے ہیں کبھی پپل پارٹی میں کبھی جماعت سلامی میں ایکنے دے لے گا دے ساکتوں میں نوے ایتا نفریدے دے گا جیو بھٹو کے نعرے لگا رہے ہیں سار جی ساری انجی گئنے ساری انجی جن جڑا اپنا فائدہ دے ہیں ادھر بڑ جڑے گا اصل بات یہ ہے جڑی پارٹی ہو کے جن نو اگلی سیڈ ملنی نا سارے اندھے پچھے اونے آئے 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 بس ایس ہو کے کوئی رکھا لے گی پیسے تو ہمیں چوان صاحب ہیں جولی آدمی کیا کہتے ہیں جیو بھٹو کے نعرے کیوں لوگا رہے ہیں جیو بھٹو جیو بھٹو روٹی کپڑا مکان سب کو ملے گا سب کو ملے گا انہوں نے تو کپڑے بھی اتا لیا ہمارے لو جی سیرتے میں بڑے بڑے بیکھے ہیں لیکن چمکیلہ سرنے میں یہ بساتے ان سے لے لی گئی ہیں یہ میں بتا دوں یہ میں یہ بات آپ کو میں بتا دوں اسلام علیکم صاحب سب کیا کمیٹیا کٹی کرنا ہے کیا نام ہے آپ کا انتخاب عالم انتخاب جیو بھٹو انتخاب انتخاب عالم صاحب تو انہوں نے کوئی چھکا چھکا ماری سے میرے دادا جیو میرے دادا جیو بھٹو نالا خدا میرا تیرے سٹائل ہی کھلون دا نہیں میں کرا پاہنے ایڑ تے کھلون دا اسے مالوں کو ہاں جی الحمدللہ عبدال مالوں کو تسی بازا ہے رابدی دے نے کوٹ عبدال مالوں کو پیٹی آئی پپل پالٹی کی بی ٹیم ہے آج نہیں آج نہیں تو اگلی کلیشن گورنمنٹ پیٹی آئی اور پپل پالٹی کی ہے اور فیادل سچان یہ فسلی بٹے رہے ہیں مست جوٹ مرر یہ حس ریال کٹ اب پیٹی آئی اب چار ہی ہے پپل پالٹی کے ساتھ شیک انڈ کرنا آہ ٹھیک ہے نا آسر بات یہ ہے تو اس وجہ سے یہ پیپی پیپی ورسیز پیٹی آئی نہیں ہوگا پیپی پیٹی آئی اور ورسیز نون لیگ ہوگا آہ 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 کریں پاللو آئے کیوں نے دو نشترین کامیTE چاکہ دا پیار ہون دھائی چھوٹ آہ دوبہ کیا بھا ہوں آہ گاہ گاہ آہ ہیں آہ ہمارے گئتا ہوا گالکار کیوں گا رہا کیوں ہمارے قربانی ہلی چھوڑی ہندی میں چاہ دیکھیں بزارتیں انہیں دی بھی جاتی ہیں اور چھین بھی لیتے ہیں کیوں چھین لیتے ہیں کوئی راس نہیں آرہی ہے ناں بزارتہ ہرکتہ ہے انجدی ہیں یہ یہ بھٹوں کے نارے لگا رہے ہیں وہ تنو اگلی تفشیل نہیں ملنی انہوں اگلی چانس بھی تو لیانا دوسرے باجیوں یعنی تو سی لکی کو گی چلاکی ہو نا دی ہاں ہوسی آرہی ہے نا دی لوٹا یہ کبھی اتار دیتا ہے بندہ جب بیگ سے نا تو ایزی ہو جاتا ہے بیگ پاکے مسلم سی بوتل پی رہے ہو ٹھیک ہے ایم آنے اچھا بیگ بیٹا کو بڑا نہیں گا لٹکا لو میں سمجھے بڑا بیگ لائے نہیں خود سے لیے پلے سے ملاکہ نہیں رانا مجھے پلے سے نہیں لے سکتے کیا کہتے کیوں لگا دیا جی اے بھٹو کے نارے وہ ہی لگیا ہو نا مجھے ساری کیا کہہ رہے ہیں پتہ نہیں ہم تو کھانے والے موسی ہیں ہرام دی روٹی خواہ ہرام دی ہویا یا لال دی ہویا ہرام دی ہویا یا لکا دی آن چھڑو دیکھیں بائی جان ہم چل رہے ہیں میاں صاحب کے بعد خان صاحب کے ساتھ خان صاحب بہت اچھی ہے اچھا چوہ گھر روٹی خان دے رہنے اب وزارت کے چھینی ہے جی اے بھٹو کے نارے لگا رہے ہیں ہے جو قرارہ ہے ملکہ قرارہ ہے بند کرو یار بند کرو انہیں بند کرو سر ان کی مرضی ہے وہ کر سکنے ہیں ہم کیا کہ سکنے ہیں پیڈیا نے اتنا سپورٹ کی ہے وزارتیں دی رکھیں ہیں کبھی کوئی وزیر بنا دی ہے کبھی کوئی وزیر بنا دی ہے اب چھینی کے وزارت بس ایسا ہی ہوتا ہے کیا کہتے ہیں فیضل حسن چوان صاحب کیوں جی اے بھٹو کے نارے لگا رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں یاد آئی ہوگی ان کو کپڑا تے مکان تے نال روٹی کپڑا ٹھیک ہے ہونہ ناں پتہ نہیں لابڑیا تے پہنچوں گے بندہ کتے تاک جاندہ ملہ دی دور مسید تک ہاں بات تھی اچھی گال کرنی چاہی دی ہے انہیں انسانیت دی گال کی تی ہے کہ اے گال گال سی اے گال گال سی میں انہوں نے ضروری نہیں کہ چینج ہو گیا تھا میں پول جانوان نہیں میں انہوں نے انسانیت داد دے نہ کہ انہیں پی ٹی آئی چھ رہے کہ مخالف پالٹی تھی بلے بلے کی تھی یہ فیضل حسن چوان جی اے بھٹو جی اے بھٹو کے نارے لگا رہے ہیں یہ پہلے اسلامی جماعت میں تھا پی ٹی آئی بھی آگیا ہے اس کا کام ہی جہی ہے جماعتیں اندرز نہیں ہوتا گیا سیاستدار کرتے ہی آسا کیا مسئلہ نہیں ہے سیاستدار ایسے کرتے ہیں بلکل ایسے جی اے بھٹو جڑا کہہ رہے ہیں یہ ہونا دا کوئی ہوئے گا مسئلہ کوئی سمجھے مسئلہ کیا مسئلہ ہو سکتا ہے شاہد ہے کہ ہوں بھی کیا کہتے ہیں آپ کیوں لگا رہے ہیں جی اے بھٹو کے نارے بارال نو اندے جی دے آئے سارے لوٹے نے شاہ وابسیوں کے سارے لوٹے نے بلکل سائی گالا کیوں جی لوٹا جی بلکل سائی جی برحال ناظرین فیضل حسن چواند صاحب کا بیان تو آپ نے سنا جو بھی انہوں نے جی اے بھٹو کے نارے لگائے ہیں کچھ بھی کیا ہے انہوں نے یہ سارے کچھ ہم نے ان کو لوگوں کے بیان جو ہوتے ہیں جو لوگوں کے کمنٹس ہوتے ہیں وہ آپ تک پہنچانے ہوتے ہیں آپ کے چہرے پر حسیل آنی ہوتی ہے آپ کو حسی والی زندگی دینی ہوتی ہے ہمیشہ ہستے رہے مسکراتے رہے عزت دے عزت لے اور محبت بانٹے اور محبت حاصل کریں کبھی کسی کی دلہ زاری مت کیجئے گا مسکریا چینل کو سبسکرائب کرتے رہے لائک کرتے رہے کمنٹس کرتے رہے اور گھینٹی دبانا مت بھولیے گا کیونکہ سسرا آپ کے ساتھ ہے کیونکہ سسرا آپ کے ساتھ ہے اللہ پیس موسیقی موسیقی موسیقی